اسلام علیکم میرا نام دانش ہے میں قصوہ سہزبان زلہ بدعیوں کا رہنے والا ہوں مولانا صاحب میرا سوال یہ تھا کیا جو لوگ انتقال کر چکے ہیں جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے کیا اس کے نام سے قربانی کروانا جائز ہے یا نہیں یہ بھائی صاحب میں سوال کر رہے ہیں کہ جو لوگ انتقال کر چکے ان کی طرف سے قربانی کر سکتے کی نہیں بار بار یہ سوال آتا ہے بہت سوال آتا ہے اور بہت سار علماء کے پاس آتا ہے اور یہاں سے بھی اس کا جواب دیا جا چکا ہے خلاصہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ جو لوگ قوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کی جائے تو جو قربانی ہوتی ہے ہم اپنے یہاں جو قربانی کرتے ہیں یہ دلازہ تو وہ صرف زندوں کی طرف سے ہوتی ہے مردوں کی طرف سے نہیں ہوتی اس بات کا نہ قرآن میں کوئی ثبوت ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی ثبوت ہے یہی خلاصہ ہے اس لئے ہمیں اس سے اجتناک کرنا چاہیے بعض اہلیوں نے اس کے قائل ہیں اب جو لوگ قائل ہیں آپ ان سے رجوع کریں ان کے دلائل دیکھیں اگر آپ کو اقمران ہے تو آپ اس کو قبول کریں لیکن آپ نے ہمارے پاس سوال بھیجا تو ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ خود شدہ کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے علی رضی اللہ علیہ وسلم سے مطلق جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا وہ روایت ضعیف ہے وہ صحیح نہیں ہے تو کوئی ایسی صحیح روایت موجود نہیں ہے اس لئے بہتر بات ہے یہ کہ خود شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی ہونے چاہیے شیخ علیہ رحم اللہ نے بھی ارواہ میں یہی بات کہی ہے بہت سارے اہلی المتعیم موقع ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں